پاکستان ٹیم کو میرا ایک ہی پیغام ہے کہ دکھاؤ اپنا جادو تم بڑے مشہور ہو دو ٹیموں کو لٹانے میں گو کہ پاکستان کی حالیہ پرفارمنس بہت خراب رہی ہے بابر آزم دکھاؤ اپنا جادو اور تبدیل کرو اپنی اپروچ اور لگاؤ ٹیموں کو ٹھوکو نیزرینٹ کی ٹیم کو تین صفر سے اگر دم ہے یہ ضرور ہے کہ نیزرینٹ کی ٹیم تگڑی ہے لیکن ہماری ٹیم بھی کمزور نہیں ہے صرف اس میں ایک انرجی ڈالنے کی ضرورت ہے اب انرجی کون ڈالے گا شاید آفریزی نے تھوڑی بہت انرجی ڈال دی ہے اب بابر آزم اگر انرجی ڈالتا ہے اس ٹیم میں اور اس ٹیم کو کھڑا کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے جناب کھیلو جاؤ اور چھا جاؤ یہی تو تک ہے کرکٹ ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ ہماری ٹیم فائنل میں پہنچی اس کا مطلب ہے تیز کھیل سکتے ہیں ٹھیک ہے قسمت نے بھی یاوری کی تھی تو بھائی کب تک ہم قسمت پر روتے رہیں گے تین میچوں کی سیریز ہم ہار گئے نیزرینٹ کے خلاب بھی ہم ہارتے ہارتے بچے تو اب تو جتاؤ اب تو موقع ہے اب تو پوری ٹیم موجود ہے جناب آپ دیکھیں جناب آپ کے پاس کوئی کمی ہے کسی کی لیکن اصل بات ہے جداری بہادری بے خوفی کی یہ خوف جو ہے نا یہ جو کوشر افروش ہے اس نے پاکستان کے کرکٹ کو بہت نقصان پہنچایا ہے بابر دکھاؤ اپنا جادو وہ جادو جو لوگ تمہیں جانتے ہیں پہچانتے ہیں تمہارا ایک نام ہے دنیا میں لیکن وہ نام جب ہی بجے گا جب آپ نیزرینٹ کی ٹیم کو تین صفر سے ٹھوک کے گھر بھیجیں گے اور پھر لوگ کہیں گے ڈنکے بجیں گے پاکستان کے لیکن آسان تو نہیں ہے اوور نائٹ تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی لیکن تبدیلی ہو سکتی ہے وطن پرستی سے جوش سے ولولے سے اور اٹیکنگ اپروش سے اپنا نیچرل گیم کھیلنے سے یہ نہیں کہ جناب ذرا آرام نل کھیڑنی جا کے ایسا نہیں ہوتا جناب پاکستان کی ٹیم میں دمخم ہے پاکستان ماضی میں بھی نیزرینٹ کو ہرا چکا ہے پاکستان کا ان کے خلاف بھی اچھا ریکارڈ ہے بیس سال کے بعد نیزرینٹ کی ٹیم پاکستان آئی ہے تو نیشنلل سٹیڈیم کراچی میں بھائی کچھ تو کر کے دکھاؤ ان تماشائیوں کو جو آئی نے رہے سٹیڈیم میں صرف جیت ہی ایک ہر چیز کا جواب ہے دیکھیں پھر آپ جیتے ہیں یہ میچ اور اس کے بعد دیکھیں کیسے لوگ آپ کو داد دیتے ہیں لیکن اس کے لیے جناب آپ کو پرفارمنس دینی ہوگی اپنا جادو جگانا ہوگا اپنی مہارت دکھانی ہوگی اپنی بے خوفیت دکھانی ہوگی آؤ اور چھا جاؤ لیکن ڈرنا مت لڑنا ہے ڈرنا مت بڑے جناب آپ کو اللہ تعالی نے پیسے دی ہیں فرنچائز بھی آپ کو پیسے دے رہی ہے پاکستان کرکٹ بیوٹ دے رہا ہے پیسوں کی کمی نہیں ہے پرانے کھلانیوں کے بعد تو پیسے نہیں ہوتے تھے پھر بھی وہ ٹیموں کو جتاتے تھے میں ایک تنز نہیں کر رہا بھائی ہر چیز آپ کے موجود ہے تمام فیسلیٹیشن کیا ہوا ہے آپ کو ٹھیک ہے رمیز راجہ چلے گئے نجم سیٹھی آگئے ہیں تو نجم سیٹھی کے لیے جیت لو بھائی نجم سیٹھی اس سے پہلے رمیز راجہ کے دور میں تو جناب تین سفر کی ہوئی پاکستان کو شکست لیکن اب جو اصل بات ہے وہ بات ہے جناب امام اللہق آؤ فقر زمان واپس آئے ہیں شان مسود موجود ہیں بابر موجود ہیں محمد رزوان موجود ہیں اور اس کے بعد پاکستان کے ضرور شاہن شاہ کو مس کر رہے ہیں لیکن یہ تو بھائیہ گیم ہیں کھلاڑی آتے جاتے رہتے ہیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں لیکن آپ نے باجہ بجانا ہے نیوزیرینڈ کا اس دفعہ اور آپ نے آپ کو منوانا ہے چاہے جناب وہ فین ایلن ہو چاہے وہ ڈیون کونوے ہو چاہے وہ کین ویلیم سن ہو چاہے وہ گلین فلیپس ہو آپ نے اپنا جادود دکھانا ہے اور چھکے اور چوکے لگانے ہیں اور وکٹوں کو اڑانا ہے یہی ہے آپ کا ایجنڈا اگر آپ یہ ایجنڈا پورا نہ کرنی سکے تو آپ کے لیے پھر ایک بار مشکلات ہیں اور اس دفعہ اگر مشکلات آئیں تو پاکستان کے لیے بڑا جناب افسوسناک ہوگا جو پاکستان کے کروڑوں شائقین جو اس کے فالور ہیں بابر آزم کے رزوان کے سرفراز کے سرفراز تو ٹیم میں نہیں ہیں ہونا تو چاہیے تھا لیکن شاید آفریدی آپ جس طرح ان کو گائیڈ کر رہے ہیں جس طرح آپ نے ان کو کھانا کھلایا اپنے گھر پہ بولا کے اب ہو سکتا ہے کہ ان میں وہ طاقت ہو کل کے میچ میں اور یہ اپنا جادو جگہیں لیکن ہوشار خبردار کس سے جناب لوکی فرگوسن سے بھی ایس سوڈی سے بھی اور اس کے ساتھ ٹیم ساؤتی سے بھی یہ اتنے ہلکے نہیں ہیں وہ بھی بھرپور انداز میں آپ پہ آئیں گے بیٹنگ ان کی ہم سے زیادہ مضبوط ہے لیکن جناب اب ہاری سروف آئے ہیں جناب ڈھائی سال کے بعد بھئیہ کچھ کر کے دکھاؤ اس سے پہلے تو تمہارا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے نزیرینڈ کے خلاف لیکن تمام نظریں جناب امام الحق پر ہیں بابر آزم پر ہیں رزوان پر ہیں سلمان علی آگا پر ہیں حارس روف پر ہیں اس کے بعد جناب ہمارے فاز بولر نصیم شاہ پر ہیں محمد نواز پر ہیں کتنی بڑی فوج ہے ہماری کتنی طاقت سے کھیلتے ہیں ابھی ہم جب گئے تھے جو ہم نے نیوزیرینڈ کو ہرایا تھا لیکن وہ ٹی ٹونٹی تھے لیکن ہرانا ہے نیوزیرینڈ کو اور پاکستان کا نام بنانا ہے پاکستان کا پرچم اوپر لے جانا ہے ہم بھی منتظر ہیں آپ بھی منتظر ہیں اس کے ساتھ ہی جناب آج کے پروگرام سے دیجئے ہمیں اجازت کل ایک اچھے خوش خبری کے ساتھ آپ کے خدمت میں آزر ہوں گے اللہ حافظ